بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا کٹر تاج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بریائی اونی آلوہ پارٹ ٹری یعنی حصہ سون اگر آپ میرا یوٹیوب میں نئے ہیں تو خوش آمدیت کہتا ہوں اور پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کا بٹن دبا دیں اور اپنے اور اپنے دوستوں کو شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس استفادہ حاصل کر سکیں بریائی اونی آلوہ پارٹ ٹری تو یہ دو لیکچر پہلی آپ کے خدمت میں حاضر کر چکا ہوں یہ آج تیسرا لیکچر ہے تو اس کے بعد میں بریائی اونی کے بعد میں اگر حرکت کرنے سے مریض کے علامات اور تقریب میں اضافہ ہو تو بریائی اونی آلوہ اس قبض کا شکار ہوتا ہے اس کا سٹول لمبے سدے ہوتے ہیں سٹول پاس کرنے میں دشوالی ہوتی ہے اور لمبے لمبے سدے اور جلے ہوئے سدی کی شکل میں سٹول ہوتا ہے یہ نقصیر کے اولین دوا ہے اس سے پہلے لیکچر میں تفصیلی ذکر کر چکا ہے مگر نقصیر آنے کے پوراً بعد سردرد میں کمی آجاتی ہے سگرنوشی کرنے والے افراد کا اگر نچلے والے ہون میں جلن ہو یا ہون پڑ جائیں تو بریائی اونی آلوہ اس کیلئے بہترین دوا ہے بریائی اونی آلوہ چونکہ ریکسیڈڈ دوا ہے اس لیے ارکان کیلئے لیور میں درد کیلئے اور لیور میں انفکشن کیلئے اچھی دوا ہے حواتین میں منسس کی مقدار جلدی جلدی اور مقدار میں زیادہ ہو منسس کے دوران بریس میں درد ہو یا منسس کی وجہ نقصیر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے مریضہ بانپن یا سٹریلیٹی کا شکار ہو بعض اوقات مو سے بھی منوپاس کی وجہ سے خون آتا ہے تو بریائی اونی آلوہ اس کیلئے بہترین دوا ہے بعض عورتوں میں بچی کے پیزش کے بعد ٹانگ میں سوجن آ جاتا ہے جس کو وائٹ لگ کہتے ہیں یہ ٹانگ میں خون جم جائے اور ٹانگ میں نیلے کالے دبے آ جائیں اگر حاملہ عورت لو لگنے یا تک جانے کی وجہ سے حمل ساقت ہونے کا حطرہ ہو تو بہترین دوای بریائی اونی آس کی بندی ہے یہ دوا ان سب امراض کی دوا ہے جو حرکت کرنے سے اس کے امراض اگر بڑھ جائیں حرکت سے بریائی اونی آ کے مریض اپنے کاروبار کے بارے میں فکر مند رہتا ہے بے چین رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے اس دوا کا مریض کاروبار میں رسک لینے کا عادی ہوتا ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ رقم کمانے کی چکر میں لگا رہتا ہے بریائی اونی آ کی دوا کے علامات میں سے اوپر دیکھنے سے چکر آتے ہیں اور بخار بھی ہو جاتا ہے خواتین کو منسس کے دوران اگر نقصیر آ جائے یا منسس کے بجائے نقصیر آ جائے تو اسے خواتین کے پانپنچ کیلئے اور بلیڈنگ زیادہ ہو اور منسس زیادہ عرصے تک کیلئے ہو منسس کے دوران برسپ میں درد محسوس ہوتا ہو تو برائی اونی آس کیلئے بہت ترین دوا ہے اگر ہون ہوشکی کے وجہ سے پڑ جائیں تو برائی اونی آچھی دوا ہے برائی اونی آر ایک سیڈڈ کی دوا ہے اور یہ جگر کی سوجن یرکان اور جملہ یرکان کی بیواریوں کیلئے اچھی دوا ہے یہ دوا یہ دوا عمل تنفق اس کے جملہ امراض دمہ کیلئے خوشکانسی کیلئے رات کو کانسی میں اضافہ ہو سینے کے مسائل ہو خوشکانسی کی وجہ سے اگر سینے میں اور لانگز میں درد ہو جو گرم کمرے میں درد میں اضافہ ہو تو یہ سارے برائی اونی آس کیلئے اچھی دوا ہے برائی اونی آر کا نمونی آدائی طرف ہوتا اور باہن پیپلین میں منتقل نہیں ہوتا تو ایسے حراس میں برائی اونی آیا دیا جائے اگر نکسوامی کا کمیمولا اکونیٹ کی وجہ سے سائیڈ ایفک ہو جائیں اگرچہ ہونپیتی کی کوئی سائیڈ ایفک نہیں ہے مگر بعد اوقات یہ تینوں عذیات میں کوئی دوا اس راس نہیں آئے تو آپ برائی اونیٹ سے استقلیف پودل کر سکتے یعنی اگر وہ کمیمولا یا ایک اونیٹ کی وجہ سے یعنی زوامی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راس نہیں آتی ہے تو ایک دوائی برائی اونیا دے دے اس کی لئے یہ اونس کی امکی ہے اور اس کو برائی اونیا اس تقریب کو بھول کر سکتے برائی اونیا کی مریض کا ممیوکس ممبرین ڈرائی اور خوچک ہوتا ہے اور مریض سوستی کا شکار ہوتا ہے چلنے پھرنے سے پھریس کرتا ہے چہرے پر کلاپن نمائی ہوتا ہے اگر سخت کام کائش سے پہلے یا اس کے بعد سیروت تطریق کیلئے جانے سے پہلے اور نیکہ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو تقن فضول کرنے والی دوائی ہے یہ ازلات کیلئے یا ان بیماریوں کیلئے جس میں مریض چلنے پھرنے سے لاچار ہو جائیں اور جسم باری محصول ہو جائیں ایسے مریضوں کیلئے برائی اونیا بہترین دوائی ہے برائی اونیا جگر کے کینسر ہیپٹائٹس کیلئے بھی اولین دوائی ہے یہ دوائی ملیریا اور ٹائفیٹ کیلئے بھی ٹاپ کی دوائی ہے یہ دوائی گلے کی خرابی اور گلے کی غدود کیلئے محصول ترین دوائی ہے برائی اونیا کی مریض کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب میں گلیلی امور میں مصروب رہتے ہیں یا ان کے خواب میں جگڑا اور پریشانیاں سے برپور ہوتے ہیں اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل یا ورسا پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے اسلامباد اور راولپنی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلامباد میں مشورے کے لئے آ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ